ہیلو چلڈرن ویلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آزم کریں گے چوتھے گلاس کی ہندی کی کتاب رمجم کا پانچما چیپٹر دوست کی پوشاک آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے جو نصر الدین ہوتے ہیں اپنے بہتی پرانے دوست جمال صاحب سے ملتے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے آپس میں کچھ دیری لوگ باتیں کرتے ہیں پھر جو نصر الدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو محلے میں گھوم کر آتے ہیں جو جمال صاحب ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کافی معمولی سے ہیں اچھے نہیں ہیں تو اچھا نہیں لگے گا لوگوں سے ملتے ہوئے تو نصر الدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ایک بھلکیلی سی اچکن لا کر دیتے ہیں کہتے ہیں لو تم اس کو پہن لو اس میں تم بہت اچھے لگو گے سب لوگ تم کو دیکھتے رہ جائیں گے اب کیا ہوتا ہے دونوں لوگ نکلتے گھومنے کے لیے جو نصر الدین ہوتے ہیں وہ جمال صاحب کو لے جاتے ہیں اپنے پروسی کے یہاں تو وہ بتاتے ہیں پروسی کو دیکھو یہ میرا بہت ہی خاص دوست ہے بہت اچھا دوست ہے آج ہم بہت سالوں بعد ملے ہیں لیکن اس نے جو اچکن پہن رکھی ہے وہ میری ہے اب جمال صاحب جب یہ سنتے ہیں کہ نصر الدین نے بتا دیا کہ اچکن اس کی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے تو بہت ہی لجت ہوتے ہیں وہ اور پھر بہار آ کر مو بنا کر کہتے ہیں نصر الدین سے کہ تم کو اکل نہیں ہے کیا تم کو یہ بتانا بہت آوشک تھا بہت جروری تھا کہ تم نے بتایا کہ اچکن تمہاری ہے تمہارا پروسی کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اب جو نصر الدین صاحب ہوتے ہیں وہ جمال صاحب سے معافی مانگ لیتے ہیں کہتے ہیں گلتی ہو گئی اب میں آگے سے ایسا نہیں کہوں گا پھر جو نصر الدین ہوتے ہیں جو جمال صاحب ہوتے ہیں ان کو حسین صاحب سے ملوانے لے جاتے ہیں تو جو حسین صاحب ہیں کافی سواغت صدقار کرتے ہیں ان کا پھر پوچھتے ہیں یہ کون ہیں تو جو نصر الدین ہیں وہ بتاتے ہیں یہ جمال صاحب ہیں بہت اچھے دوست ہیں میرے بہت پرانے دوست ہیں لیکن انہوں نے جو اچکن پہنی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی ہی ہے اب جو جمال صاحب ہیں وہ پھر غصہ ہو جاتے ہیں باہر آ کر کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے لئے تم سے کس نے کہا تھا اب جو نصر الدین صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کیوں تم نے جیسا چاہا میں نے بیسا ہی کیا کیونکہ پہلی بار جب میں نے یہ کہا تھا کہ اچکن میری ہے تب بھی تمہیں غصہ آ گیا تھا اب کسے میں نے کہہ دیا کہ اچکن تمہاری اپنی ہے تو جو جمال صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم اس اچھن کے بارے میں کچھ نہ کہو تب بھی تو کام چل جائے گا کیوں بتا رہے ہیں بار بار سب کو کی اچکن تمہاری ہے کی میری ہے پھر کیا ہوتا ہے جو نصر الدین ہے وہ جمال صاحب کو لے کر آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تب ہی ایک پروسی مل جاتا ہے تو جو نصر الدین صاحب ہیں وہ جمال صاحب کا پرچے کرواتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں یہ میرا بہتی پرانا دوست ہے لیکن انہوں نے جو اچکن پہنی ہوئی ہے اگر میں اس کے بارے میں چپ رہوں تو اچھا ہے کچھ نہ بتاؤں تب ہی اچھا رہے گا یہاں پر ہماری جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اگر کچھ کرتے ہیں تو اس کو جتا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو یہاں پر جو نصر الدین ہے وہ بتا دیتے ہیں تینوں بار ہی کسی بھی طرح کہ جو یہ اچکن ہے وہ ان کے دوارہ جمال صاحب کو دی گئی ہے اپنے دوست کو پہننے کے لیے دی گئی ہے اپنے دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینک یو